علیکم السلام کہاں سے آیاں میں مردان سے آیاں زمان پارک میں موجودہ ہیں یہاں پر موجودگی کی وجہ کیا ہے جی یہاں پر موجودگی کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم پچتر سال اس ملک کے ہو گئے نا پچتر سالوں میں اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے نا پہلے ادھر انگریہ سکمران تھا اور یہ لوگ وسائل کے مالک تھے جو پختون میں ہوتے سوبوں میں ہوتے سردار ہوتے وڈیرے ہوتے چودری ہوتے اور ادھر کے بگے میں خان یا نواب ہوتے ہیں یہ سارے اس ملک کے سیاہ اور سپید کے مالک ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ لوگ ان زمینے ایک سارے ان لوگوں کی ہیں ہم پاکستان چلاتے اور ان کی اور ان کی حفاظت کون کر رہا ہے ہمارے نیوٹرلز کر رہے ہیں نا ہمارے نیوٹرلز ان لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم ان کو پالتے بھی ہیں تو ایک کوئی سے انصاف ہے کہ کیا ہمیں اپنے ملک میں آزاد نہیں رکھ سکتے جب بات کرے تو اٹھایا جاتا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ امران خانی اس سسٹم کے حلاف کر رہا ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہوں گے اور انشاءاللہ اگر جان دینی پھولی تو جان بھی دے دیں گے اچھا مجھے بتائیے کہ ابھی جو صورتحال موجودہ صورتحاللہ کیا لگ رہا ہے کل جو ہے جو خوشکبری آنے والی ہے وہ پی ٹی اے کی عوام جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرے گی یا پی ٹی ایم کی عوام جو مٹھائیاں تقسیم کرے گی لاحظ میں بس پس یہ بتا دیے گا مٹھائی تو اگر تقسیم بھی کرے تو انت ہو تو پھر اُلٹی کرتے ہیں تو آہاں ہو تو پھر اُلٹی کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم اس اس کوئی کن حالات میں ہم آگئے ہیں سوچنے کی بات ہے نا یہ سارے یہ جو عرباب اختیار بیٹھے ہیں نا یہ کیوں نہیں دیکھتے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر میں آیا ہوں میں غریب لڑکا ہوں میں آیا ہوں میں اپنی اپنا پیسہ ہرچ کر کے یہاں آیا ہوں میں دن کے ست سو کماؤں گا ہزار کماؤں گا اس پہ گھر پالوں یا ادھر آؤں یہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ہم اس ملک کے لیے کڑے ہیں ہم ہی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو تم کیا ہو ہمارے بغیر ہم سے اللہ پرمانی کر دے گے تو تم کیا کر دو گے پھر تو وہ بات کرے تو ابھی موجود ہے زمان پارک میں ایسی اپ ڈیٹ ہے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ